آپ کی آخری دفعہ کب ان سے ملاقات ہوئی یا کوئی مستقبل میں آپ کا کوئی پلان ہے ڈاکٹر آفیہ سے ملنے کا ملاقات ایز ان پرسنل فیزیکل تو میری تو 2002 میں ہوئی تھی جب میں امریکہ میں تھی تو آپ یا پاکستان آئی تھی تو جب اس کو خدا پس کا تھا پاکستان سے پھر 2003 میں وہ سب کو پتہ یہ کیا ہوا اور رہا جہاں تک فون پہ بات تو فون پہ بات پہلے ہوا کرتی تھی تیل اینڈ آف 2016 یعنی 2017 سے اب تک اب پات سال ہونے کو آئے ہیں فون پہ بھی بات نہیں کر آئی جائے آپ کی آخری دفعہ کب ان سے ملاقات ہوئی یا کوئی مستقبل میں آپ کا کوئی پلان ہے ڈاکٹر آفیہ سے ملنے کا ملاقات ایز ان پرسنل فیزیکل تو میری تو 2002 میں ہوئی تھی جب میں امریکہ میں تھی تو آپ یا پاکستان آئی تھی تو جب اس کو خدا پس کہا تھا پاکستان سے پھر 2003 میں وہ سب کو پتہ یہ کیا ہوا اور رہا جہاں تک فون پہ بات تو فون پہ بات پہلے ہوا کرتی تھی تیل اینڈ آف 2016 یعنی 2017 سے اب تک اب پات سال ہونے کو آئے ہیں فون پہ بھی بات نہیں کر آئی جائے تو خیریت جو ہے ان کی کس طرح سے آپ کو بلتی ہے کوئی خیریت ہمیں ہم جیل پہ پوچھتے ہیں جیل پہ مطلب وارڈن سے اور وہ تو وہ کہتے ہیں اور یہ ہے کہ ہمارے کاؤنسل جنرل جہاں ہیوسٹن میں ابرار ہاشمی وہ خیریت معلوم کر کے بتا دیتے ہیں تو اپیے آفیہ کا حیات تھیں جن کا بھی حال میں ہی انتقال ہوا ہے تو وہ اس کو فون کرتی تھی تو وہ کہتے تھے میں آفیہ کو ویزٹ کر رہا ہوں اور ویزٹ کرتے ہیں آفیہ کو آ کر بتا دیتے تھے کہ خیریت ہے روزانہ ہم پرزن کال کرتے ہیں وارڈن کے پاس میسج چھوڑ دیتے ہیں کرتے ہیں جس کا ایک ہی جواب آتا ہے لگتا ہے انہوں نے آٹو پہ ڈال دیا ہے لیکن جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں پھر ہم کانسل جنرل آئیشہ فاروقی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں اس میں جو انہوں نے باتیں بتائیں ہیں اور جو ابھی جو قیدی رہا ہوئے ہیں اور جو خودگارڈ نے ایک whistleblower نے بتائیں ہیں تو دل دہل جاتا ہے and you know not knowing اور جب کانٹیک بھی نہیں ہو تو اس سے جو ہے نا ظاہر ہے انسان کی امیجنیشن بھی کیا کیا سوچتی ہے کیسی کیسی چیزیں رہن میں آتی ہیں میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نہیں عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت کو لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات دس بجے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے